بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں ندیم قیوم سوپور سے اس وقت میں ایک بار پھر سوپور بائی پاس بریج پہ موجود ہوں آپ کے سامنے جہاں پہ ہم نے اگر ہم بات کرے چار دن پہلے ہم نے ایک سٹوری اس بریج کے اوپر کی تھی جہاں پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا کہ میرے پیچھے میرا کیمرو میں آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ یہی وہ سپورٹ ہے جہاں پہ اس بریج کا ڈیمیج ہو چکا ہے اور اگر ہم بات کرے چار دن پہلے ہم نے اس پہ ایک سٹوری کی تھی کہ اس بریج پہ کافی زیادہ خطرہ بڑھ چکا ہے جو آیا جائی ٹرافک کی آمد رف جو ٹرافک کی ہے وہ دل بہ دن اس پہ بڑھتی جا رہی ہے اور کل کی اگر ہم بات کریں کل زلہ انتظامیہ یہاں پہ آکے اس بریج کو دیکھ کے یہاں پہ انہوں نے ٹرافک مومنٹ بند کر دی اور آج صبح سے اس پہ کام سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کام لگا ہوا ہے اور جو پورے روڈ جو ہے یا بائپاس روڈ جو ہے اس پہ اس وقت پورے جو پیچنگ ہو رہی ہے پیچنگ کا کام ہو رہا ہے وہ پہ یہ کام ابھی جاری ہے بیکن انتظامیہ کی جانب سے اس پہ ابھی آج کام لگا دیا گیا ہے اور میرے ساتھ یہاں کے کچھ لوکلز بھی ہے ان سے بھی ہم جانیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں سارے سوپور میں جو کہ یہاں کے روڈز تھے وہ بلکل خستہ تھے کیونکہ جو بھی اس سے پہلی جو بھی یہاں سرکاری پارٹیاں آئے مینسٹری پارٹیاں آئے انہوں نے ہمیشہ گلپا کیا ہے اس نے ہمیشہ رائج نہیں کی اور اس میں سے کسی نے ایسے دھیان سے نہیں دیا کیونکہ روڈوں میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دفعہ سے یہاں سوپور کا ایک بہت بڑا پل تھا جو کی نیا پل تھا آپ کے میڈیا کے وسادت سے خاص کر میں کشمیر کراؤن اور باقی کے تمام میڈیا کے وسادت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس پل کو نتازہ تری منایا گیا اس کا سراغ بن گیا تھا اور یہاں کے میڈیا نے یہ بات عالی حکام تک پہنچائے ہم یہاں کے دیسٹرنگ مجلس یہاں کے دیسٹرنگ بارہ ملاقع بہت بہت شکر گزار ہے کہ وہ خود وہاں معاینہ کر کے آئے اور جب انہوں نے اس کا معاینہ گیا اور بلتھوڑ اس پر کاروائی ہو گئی اور آج جب کے سارے سوپور میں اس کے متعلق ہر جگہ پر اس مگڈم لگایا جاتا ہے اور جو کہ ان روڈوں پر بلکل مرمت کی جاتی ہے ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ہم ہر طرف سے میڈیا کا شکر گزار ہے موسیقی